جہاز میں سیٹ میں پیٹھ کے نماز پناہ جائے سکتے ہیں؟ نہیں ہواہی جہاز میں اگر آپ باقاعدہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی باقاعدہ کا مطلب یہ کہ وضو کرو وضو کے لیے موزے پہن کر بیٹھو تو چہرہ اور ہاتھ تو دھو سکتے ہیں وہ شروع میں لیکن پیر دھونے کی صورت نہیں ہے وہاں بہرحال وضو چاہیے اگر وضو نہیں آپ کے لئے مٹی ہے تو مو کرو پھر کھڑے ہو کبلے کی طرف مو کرو روکو سجدے کے ساتھ نماز پڑھو اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں اگر ایسا کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی روٹانے کی ضرورت نہیں لیکن پلین میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے میں تو جماعت آخر کرتا ہوں دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے دو نمازوں کو جماعت تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں ہنفیہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کسی حل میں نہیں کر سکتے ہیں البتہ جماعت سوری کر سکتے ہیں ایک آخر وقت میں ایک اول وقت میں پڑھو اور اگر مجبوری ہے تو جماعت آخر کرو نماز کو ڈیلے کرو پیچھلی نماز کے ساتھ اثر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو مغرب کے ساتھ پڑھ لی اور یہ خضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ دور مختار میں ہے کہ جماعت آخر جائز ہے یہ میں امام صاحب کو بتلا رہا ہے آپ کو دے تو حوالہ بیکار ہے امام صاحب کو بتلا رہا ہے یہ دور مختار میں مسئلہ ہے کہ جماعت آخر جائز ہے جماعت تقدیم جائز اور یہ جماعت آخر میں اثر کو مغرب کے ساتھ بھی جماع کر سکتے ہیں ایشا کو فجر کے ساتھ بھی جماع کر سکتے ہیں میں جب انڈیا سے یہاں آتا ہوں تو میری ایک نماز مس ہو جاتی ہے فجر کی ایشا تو وہاں پڑھ کر میں دلی سے بیٹھتا ہوں جب نیوی آر کے اترتا ہوں تو سورج نکلایا ہوتا ہے تو میں آ کر گھر پہنچ کر فوراں قضاء کرتا ہوں اور جب واپس لوٹ روں گا تو چار نماز میں قضاء ہو جاتی ہیں تو دہلی اتر کر جہاں پہنچ کر کے سب سے پہلے قضاء کر نماز میں پڑھوں گا میں ہوای جہاز میں میرے لئے بہت مشکل ہے میں نہیں پڑھتا تب معاخر کر کے جمع کرتا ہوں یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو اب ہوای جہاز کا انہوں نے روٹ کر دیا ہے نورت پول سے تو دن ہی دن رہتا ہے پس ایسی صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ جہاں سے چلے اور جہاں پہنچے وہاں تاریخ بدلی نہیں بدلی اگر تاریخ بدل گئی ہے تو بچ میں جتنی نمازیں گئیں وہ قضاء کرو وہ تاریخ نہیں بدلی ایسا نہیں ہوگا تاریخ تو بدلے گی پس جب تاریخ بدلے گی تو جتنی درمیان میں نمازیں گئی ہیں وہ قضاء کرو جب یہاں سے میں سولہ تاریخ کو بیٹھا تو جب دلی اتروں گا تو وہ سترہ تاریخ ہوگی تو تاریخ بدل گئی تو چوچار نمازیں مجھے قضاء کرنی ہے اور وہاں سے سولہ کو چلا سولہ کو یہاں آیا تو ایک نماز گئی اس کو قضاء کروں گا آج کل ڈھوٹ ایسا بنا دیا ہے کہ نورک پول کی طرف سے جہاز جاتے ہیں اور دن بر روشنی ہی سورج دکھتا ہی دوب ہی دوب رہتی ہے سورج دکھتا ہی دوب روشنی 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 روشن